بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں جی سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی تو آج کا ولوگ جو ہے وہ ہو رہا تھا شام کے وقت سے سٹارٹ تو شام کے وقت میں نے بنائی تھی بھنڈی تو بھنڈی اتنی اچھی بھنڈی آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ بھنڈی دو تین دنوں سے پڑی ہوئی تھی لیکن بھنڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی اتنی فریش لاغ رہی تھی تو یہ پیاز بلکل چھوٹے چھوٹے سے تھے میں نے کہا کہ بڑے پیاز لوں گی تو دو پیاز بھی پڑے ہوں گے لیکن یہ چھوٹے ہیں تو میں ان کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو میں بھنڈی میں زیادہ سے پیاز ویسے بھی آپ کو پتا ہے پیازوں کے بغیر بھنڈی نہیں بنتی میری امی اکثر کہتی ہیں کہ پیازوں کے بغیر اور سبز میچوں کے بغیر بھنڈی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو وہی میں بھی دیکھ رہی تھی سوچ رہی تھی میں نے کہا یہ جو چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں تو میں بہتر ہے کہ ان کو جوز کرنوں اور آج میں نے دھیر سارا کٹا یہ لیسن آپ کو پتا ہے کہ لیسن بھی آج کل جس طرح لوگوں میں مطلب بہت زیادہ کولیسٹرول تو جس کو سنتے ہیں کہ اس کا کولیسٹرول ہائی ہے اس کا کولیسٹرول جس سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں میڈیسن کھا رہی ہوں کولیسٹرول کی یعنی کہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب ہی کا مطلب یہ اب آج کل نا شاید ہمارے کھانے ایسی ہیں شاید اویل ایس ہے تو بہت زیادہ لوگوں کی طبیعہ جو ہے نا اس کی وجہ سے مطلب خراب ہے تو جو لیسن ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کولیسٹرول لیول کو جو ہے نا منٹین رکھتا ہے تو میں نے سوچا کہ دھیر سارا لیسن ڈالتی ہوں آج تھوڑی سی نا دھیر سارا لیسن ڈال کے پھر بناتی ہوں بھنڈی تو جتی در میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے بھنڈی بنتی جارہی ہے ویسے میں نے کتی دفعہ بندہیں بتائی ہوئی ہے اس میں کوئی مطلب میری سائنس نہیں ہے کہ میں بڑے کوئی علاقے سے طریقے سے بناتی ہوں بھنڈی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں جس کو نہیں آتی ہوگی بھنڈی بنانی اور میں تو بنا بھی بلکل سمپل وی میں بنا رہی ہوں مطلب تو جتی در میں بھنڈی بنا رہی ہوں آپ لوگ جو بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں پلیز جلدی سے پہلے چیک کر لیا کریں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہویا یا نہیں اگر نہیں کیا ہوئی ہوتا تو پلیز کارنڈلی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں پھر آرام سے تسلی سے میری ویڈیو دیکھا کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیو سے کوئی بھی اچھی بات کوئی بھی اچھی چیز کوئی بھی ریسپی کچھ بھی آپ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو ایک اچھا سا کومنٹ بندے کو موٹیویٹ کرنے کے لئے ضرور کر دیا کریں چاہے بے شک یہ نائس ہی لکھ دیا کریں لیکن کوشش کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی یہ کومنٹ ضرور کر دیا کریں تو یہاں پر دیکھ لیں جتنی دیر میں میں نے آپ لوگوں سے باتیں کی ہیں تو بھنڈی ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے تقریبا تو ابھی میں ریڈی نہیں ہوئی مطلب بھی بھنڈی ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو دیکھے دس پندرہ منٹ کا لگایا اس کو میں نے دم بھنڈی ڈالنے کے بعد آپ کو پتا کہ پھر کوئی مطلب وہ نہیں رہتا اگر بھنڈی کو بعض لوگ پہلے بھنڈی کو فرائی کرتے ہیں لیکن مجھے بھنڈی اس طرح اچھی لگتی ہے فرائی کیے بغیر کیونکہ پھر اگر آپ پہلے بھی اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو اس کا اصل جو ہوتا ہے اوریجنل ٹیسٹ اور اوریجنل لک جوتی ہے وہ اس کی بلکل ہی کہیں اور چلی جاتی ہے تو میں ہمیشہ سے ایسے ہی بناتی ہوں ویسے میں نے امی کے گھر میں یہ دیکھا ہے کہ مطلب امی کہتی تھی کہ اگر فرائی کر لو تو زیادہ اچھی بنتی ہے لیکن میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اگر بغیر فرائی کے بنائے نہ تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ کام کون کون کرتا ہے جو میں کرنے لگی ہوں روٹی بچی ہوئی تھی آج صبح کی پڑی ہوئی تھی روٹی آپ کو پتا ہے کہ باسی روٹی کے ساتھ ساگ بھنڈی آلو کو بھی اس طرح کی چیزیں جوتی ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں تو مجھے شروع سے عادت ہے کہ میں باسی روٹی جو بڑے ہی شوق سے کھاتی ہوں الحمدللہ بڑے شوق سے کھا لیتی ہوں تو یہاں پر بھی روٹی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا میں بھنڈی کو چیک کرتی ہوں کہ بھنڈی کا ٹیسٹ کیسا ہے اس میں نمک بینچے چیک کرتی ہوں اور بھنڈی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی ہم لوگوں کو زیادہ لوگوں کو بھنڈی جو ہوتی ہے وہ پساندی ہوتی ہے تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ میں نے کہا چلے مجھے بھنڈی خود بھی اتنی پساند ہے تو میں نے کہا چلے میں چیک کرتی اس کا ٹیسٹ کیسا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزید یہ تو کافی دنوں کے بعد آج نکلی ہوں باہر آج کھلی چپل پہننی ہے میں نے تھوڑی سی میں نے کہا پیدر چینج ہے لیکن بھائی تھنڈی ہوا ہے لیکن وہ بالی سردی نہیں ہے کہ بندہ کے پونٹ ہار گئے ہیں یا مضرب نارمل کوٹ بھی پہن سکتے آپ تو شوز بھی تھوڑے سے آپ اوپن اوپر سے پہن سکتے ہو تو وہ میں نے پہننے میں ہے اور پیدر سے گئے ہوں تو میں نے آجدہ سے لیا تھا میں گئی ہوں ایک دفعہ آجدہ درمیان میں کشف کے ساتھ بھی لیکن وہ والا نظر نہیں آئے میں نے کہا میں بھی اس ٹرم ختم ہوا اور اب دوبارہ آ گیا ہو اب میں جہاں ہی مازدہ اور تھانڈ ہے لیکن اس طرح نہیں ہے تھانڈ ابھی بھی سٹیل تھانڈ کا وہ ہی والا ہے اب یہ اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں سوڑے اندر آتے ہی یہاں بھی پہلے سبزیاں آ گئی ہیں آگے سے بیکری والا پورشن آ گیا اور بیکری والے پورشن میں تو آپ کو بتا کی کتنا لائے خوشبو پھیلی ہوتی ہے فریش چیزیں بان رہی ہوتی ہے ابھی میں چلتی ہوں اپنے اس کی طرف جو میں نے لینا ہے اس حصے میں چلتے ہیں ابھی تو دیکھتے ہیں اس دن تو نہیں تھا ختم ہوتا ہے تو یہیں سوچا تھا کہ شاید ختم ہو گیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا آگیا ایریا جو ہے ہیئر کیر کاسپیٹکس اور سکین کیر یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ایریا آگیا ہے ابھی در چیک کرتے ہیں کہ میرا فیس وہ آیا ہے یا نہیں آیا مجھے کچھ پتہ نہیں جار رہا کیا آیا کہ نہیں آیا یہ دیکھیں وہ بھی ہاں سے سکین کیر کی ساری چیزیں لے رہی ہے تو مجھے نہیں پتا چاہا رہا اب مجھے وہ نظر آئے گا کہ نہیں یہ میں ابھی دیکھنوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ مجھے نظر آتا تھا مجھے دیکھیں یہاں پر مجھے میرے نظر پڑھئے تھا میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ والی جو ہے یہ اینج پارفیکٹ لاریان کی بڑی اچھی کریم ہے کولیچن 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 ایکس پر لکھا بھی بیسا ملے کا معاملہ دیکھیں اچھا سائل میں تو نظر نہیں آئے مجھے نیکسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں میں بھی ہو نہ شور مجھے نہیں لگ رہا کہ ادھر ہو گی وہ اس ہی میں ہو گیا کہ مجھے لگتا وہ ختم ہی ہو گیا ان کے باب تھا تو وہ ہیدھر پہ چیک کر لیتے ہیں بہرہ لے تک یہاں پہ بھی کچھ چیزیں پڑی ہیں لیکن آئی ٹھیک نہیں ادھر میں آسکتا ہے تو مجھے بہت چاہیے کیونکہ میں وہی یوز کرتی ہوں تو مجھے وہی والا چاہیے تو چی تو ادھر تو نظر نہیں آرہا مجھے یہ دیکھیں باقی دوسرے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ والا نظر آئی تھی وہ ان کے پاس ختم ہی ہو گیا سارے اپنے دیکھے ہیں یکنے جگہ بھی چینج کیا ادھر اٹھا کر رکھے ہیں میں نے کہا شاید انہوں نے ادھر اٹھا کر رکھے ہوں لیکن ای تینک سو کہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے واقعی میں جانا پڑے گا ٹیسکو یا بی این ایم یا کسی اور میں جانا پڑے گا چلے وہ تو نہیں مجھے ملا میں نے سوچا کہ میں کچھ اور میری سارسز ختم ہوئی ہوں یا میں نے کہا کچھ سارس جو ہے وہ لے لیتی ہوں یہاں سے میں تینک سوچہ اس وقت میں آزدہ میں ہوں یہ دیکھیں یہ مہگی کی سارس پڑی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں مہنگو چھٹنی پڑی ہوئی ہے چلی سوس پڑی ہوئی ہے اچھا اس میں تینک سپ سے پہنے میں نے لیے یہ چیز چوٹو ڈرنکس کہ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے ہی ہی تو آپ لائک یہ تو فائنلی میں آگئی ہوں گھاڑی میں اور وہاں سے کچھ ملا کچھ نہیں ملا تو فیس واش تو نہیں ملا فیس واش کئی اور سے پتا کرنا پڑے گا ابھی جنتی ہوں گھار تو گھاڑی کرتے ہیں سٹارٹ اور جنتے ہیں ٹھیک ہوگئے اچھا جی تو آجدہ سے میں گھوم پھر کے آپ نے دیکھا کہ کتنی سٹرگل کی مجھے اپنا فیس واش جھونڈے کے لیے تو اس کے بعد میں آگئی تھی گھار گھار آکے پھر بنانے والی تھی روٹی آکے میں نے روٹی بنائی ہے کیونکہ لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہزمن نے کھانی تھی اور اسامہ گھار تھا اس نے کھانی تھی تو ان کے لیے میں نے بنائی روٹیاں یہ دیکھیں روٹی کیسے پھولی ہوئی اکثر کہتے ہیں کہ روٹی تب پھولتی ہے جب کسی کو بوگلا گری ہوتی ہے تو یہ روٹی دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ سے پھول رہی تھی تو میں ذوچ رہی تھی پتہ نہیں ان میں سے کس کو زیادہ بوگلا گری ہے تو یہ دیکھیں اس وقت باجرا تھا تقریبا ڈیڑ باجرا تھا اور روٹیاں بنا رہی تھی میں روٹیاں بنانے کے بعد ہ لیتی ہوں ٹیسکو جانے سے پہلے فارمیسی پہ گئی تھی اپنا فیس واش دوننے کے لیے کیونکہ فارمیسی کے سامنے ہی لونگ سائٹ مارکیٹ ہے تو لونگ سائٹ مارکیٹ اس وقت تقریباً کیونکہ میں نماز وغیرہ پڑھ کے گئی تھی جیسا کہ میں بھی بتا رہی تھی روٹیاں وغیرہ بنا رہی تھی تو نماز وغیرہ پڑھ کے تو پھر مجھے باج گئے تھے تین ساڑھے تین بات کے تیر ساڑھے تین بجے تقریباً مارکیٹ جو نہ ختم ہونے لگ جاتی ہے تو میں نے ادھر سے فیس واش دیکھا لیکن وہ بھی وہاں پہ بھی نہیں تھا وہ فیس واش میں نے ایک دفعہ کیوں کے فارم ایسی سے بھی لیا تھا اور بڑا اچھا ہوتا ہے یہ والا تو ادھر سے میں نے پتا کیا ادھر نہیں تھا تو پھر میں سامنے مجھے مارکیٹ پہ نظر پڑی ویسے تو ختم ہو رہی تھی یہ دیکھیں کوچ بھی سب کچھ اب تقریباً باندھ کر رہے تھے وہ اور جو ہوتا ہے نا ٹیوزڈے کو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں ساری نئی نہیں ہوتی لائک کچھ پرانی چیزیں ہوتی ہیں کچھ نئی فرنیچر وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ کسی دن میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح کا فرنیچر ہوتا ہے بڑا نائس ہوتا ہے تو سوفے وغیرہ نیو بھی ہوتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ یوزڈ جو کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ یوزڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ مطلب بیچنے کے لیے بیدے دیتے ہیں تو اس طرح کر کے فرنیچر جوتے اور کافی چیزیں یعنی کہ پروپر جو ہوتا ہے نا کمپلیٹ نیاں والا نہیں ہوتا تو یہاں پر میں وہ آئی ہوئی تھی میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی اب نکلی ہوں باہر تو ویسے تو وہ سارا کچھ ختم کر رہے تھے کچھ لگاوا تھا بھی کچھ کافی چیزیں انہوں نے سے میٹ لی تھی بند کر لی تھی کافی چیزیں تو تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کافی ہاتھ تک جو نہ بند ہو چکا یہ دیکھیں یہ والا حصہ تو بلکل ہی لائک انہوں نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھی گاڑیوں وغیرہ میں رکھ لی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی رکھ رہے ہیں اپنی ساری چیزیں گاڑیوں کے اندر تو اس کے بعد میں وہاں سے بس تھوڑا سا میں نے دیکھا بس میں نے کہا کچھ بھی نہیں آپ تو یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ کافی چیزیں انہوں نے سمیٹ نہیں تھی لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز پساند آگئی تو بندہ لے لیتا ہے تو دو تین چیزیں جو ہوئی تھی ختم لیڈل سے لینے والی تھی میں نے کہا چلے اب نکلی ہوں یہاں لیڈل بھی دو تین چیزیں لینے تھیں زیشان کے لیے پانے لینے تھے تو ساتھ میں ایک دو سیلڈ بھی ختم ہوا تھا دو تین اور چیزیں تھی سیلڈ تھا ختم ہوا تھا اور چپس ختم ہوئے تھے تو ساتھ ہی فیش ختم ہوئی تھی میں نے کہا چلے جو دو تین چیزیں ختم ہوئی ہیں نا وہ جاتے جاتے پکڑ لیتی ہوں تو وہ والی چیزیں یہاں سے میں لے دنے آئی ہوئی تھی یہ تو آپ لوگ بتائیں کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کس جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کیسا ویدر ہے تو ہولی ڈیس کب ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ اپنے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتایا کریں کومنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ تو اب ہوں گی جا کے جولائے میں جولائے میں ہولی ڈیس ہوتی ہیں جولائے کے اینڈ پہ جا کے ہولی ڈیس ہوتی ہیں اور اگست کا مہینہ پورا بس ہولی ڈیس ہوتی ہیں یہاں پہ ایک مہینے کے لیے لیکن جب ہم اٹلی ہوتے تھے اٹلی تو ہوتی تھی تین منت کی جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں اس طرح جون میں ہوتی تھی اور سپتمبر میں جانا ہوتا تھا سکول تو وہاں سے ہم یہاں سے بھی ہر سال پاکستان جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں سے تو ہم ہر سال پاکستان تین چار مہینے کے لیے جاتے تھے سپتمبر میں بھی ہم کبھی کبھی پندرہ سپتمبر کو جاتے تھے واپس مطلب وہاں پہ اتنا زیادہ یہ چیز نہیں ہوتی تھی ہے تو ماں کو علیدہ اور باپ کو علیدہ سے لائک ہے پیرنٹس دونوں کو الگ الگ سے یعنی کہ پی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک کو بتانا چاہیے تھا یا منع کرنا چاہیے تھا اگر آپ بینہ بتائے یعنی کہ ہولی ڈیز پہ بتانے سے بھی وہ ہولی ڈیز آپ کو یہاں پہ دیتے نہیں ہے نارمل ڈیز میں اگر چھٹیاں نہیں ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے اگر آپ چلے بھی جاتے ہو نا کہتے ہیں کہ بینہ بتائے چلے جاؤ آ کے بس پی کر دو اب یہاں پہ تو یہی سسٹم چلتا ہے ہمزی شان کو کئی دفعہ چلا جاتا ہے ہمارے ساتھ تو آ کے ہم پی کر دیتے ہیں کہ ان کا لیٹر آنا ہی آنا ہوتا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں آیا لیکن لیٹر ان کا نا ہمیشہ آئی جاتا ہے لیڈل سے یہ دیکھیں اور اب چلتے ہیں گھار اب پی چلتے ہیں گھار بسم اللہ بسم اللہ اب جا جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اب جا رہی ہوں گھار آج وہ کہتے ہیں کبھی کبھی آپ کا دین ایسی ہوتا ہے کہ سارا سارا دین ہی آپ کا کچن میں گزر جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ سارا دین ہی آپ کا باہر گزر جاتا ہے فیلال تو میرا سارا دین باہر ہی گزر گیا ابھی دیکھتی ہوں گھار جا کے کیا بنانا ہے تو گھار جا کے دیکھتے ہیں ہم کیا کرنا ہے جیسا کہ ابھی میں ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ گھار جا کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا بنانا ہے کیا پکانا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے سارا دن باہر ہی گزار دینا ہے تو میں گھار کہیں ہوں تھوڑی دیر کے بعد کشف آگئی جوب سے تو کشف نے کچھ لینے کے لیے جانا تھا تو مجھے کہتی کہ ممو چلے میرے ساتھ میں نے میری فرینڈز کی برڈ آ رہی ہے فرینڈ کی تو میں نے کچھ چیزیں میری بھی لینے والی ہیں تو وہ میں نے لینی ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس اسی ٹائم میں نکلی ہوں بہ حالانکہ میں نے کچھ کوکنگ کرنی تھی لیکن وہی پہ میں نے چھوڑا ہے اور میں اس کے ساتھ نکل آئی ہوں اور یہ میں آپ کو چوپنگ بہت چھوٹی سی دکھا رہی تھی میں چاہوں وہ تو اپنی چیزیں لے رہی ہے جو اس نے لینی تھی لیکن میں اپنے لگی ہوئی ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا شوک یہی ہوتا ہے کہ برطنوں کی طرف چلے جاؤ تو ان چیزوں کی طرف چلے جاؤ تو اپنی انٹرسٹ کی چیزوں کی طرح چلا یہ دیکھیں بیکنگ ٹری وغیرہ یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اور برطن وغیرہ میں دیکھ رہی تھی جو ہمارا شوک ہوتا ہے بس ان چیزوں کی طرف میں لگی ترکشف تو اپنی چیزیں لے رہی تھی جو اس نے لینی تھی اور میں جاؤں اور کوئی نہ چھوٹی نہ چھوٹی چیز نہ لی یہ ہو نہیں سکتا بس جو مجھے چھوٹی سی چیز پسند آ جائے تو وہ پھر میں نے لینی ہوتی ہے وہ مجھے چوپنگ بورٹ جو چھوٹا والا تھا وہ مجھے بڑا اچھا لگا وہ میں نے لے ریا تو یہاں پر یہ دیکھیں پریئرس وغیرہ بڑی اچھی لگی ہوئی تھی یہ پورے پورے سیٹ بھی یہاں پر لگے ہوئے تھے میں نے کہا چلے میں آئی ہوں تو آپ لوگوں کے لیے دیکھیں یہ والی میرے پاس گھر میں ہیں پہلے میں ہم یوز کرتے ہیں گھر میں تو یہاں پر بڑے بڑے اور یہاں پر دیکھیں ایک میں چھوٹی سی آپ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے مطلب یہ رکھی ہوئی تھی میرے کرنے کے لیے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے والا اب اس میں کیا آپ کریں کتنے میلی گرام اور کتنے گرام اور کتنے میلی لیٹر دودھ یا کچھ بھی آپ اس کے اندر جو میرے کریں گے تو کتنی سی آپ کریں گے تو مجھے بڑی اچھی لگری تھی یہ ڈیکوریشن کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں جب بیکنگ کار رہے ہو تو وہاں پر اپنے پاس اپنے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے تو بڑی پہلے یہ ہے تو چلیں ٹھیک ہے تھوڑی بڑی تھی لیکن وہ مجھے بڑی مطلب اچھی لگری تھی یہ دیکھیں چھوٹی سی کہ کتنی پیاری لگری ہے لیکن اس کے لیے نے کہا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میں آپ لوگوں کو ویسے دکھا رہی تھی تو میں نے وہ چوپنگ بورڈ لی تھی اور وہاں سے ہی پھر کشف نے مجھے بولا کہ ممہ یہاں سے آپ دیکھ لیں اپنا جو ہے نا فیس واش بھی کیونکہ میں نے اسے بولا میں گئی ہوں تو مجھے یاد آگیا میں نے کہا میں نے فیس واش بھی لینا تھا تو وہ میں دیکھنے لگ گئی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں کپ کتنے اچھے لگے ہوئے تھے مسٹر این میسیس کے نام سے اگر آپ نے کسی کپل کو دینا ہے تو دونوں کے لیے جو ہے نا کپ جواب ان کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکڑی کے چوپنگ بورڈ اتنے خوبصورت لکڑی کی ٹریز اتنی تنی پیاری لگی ہوئی تھی ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ ایک باسکٹ لگی ہوئی تھی کتنی نائس اور کتنی اچھی والی جو تھی تو یہ دیکھیں اس کو آپ فروڈ کے لیے بھی اس باسکٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور بھی ساری بہت زیادہ چیزیں لگی ہوئی تھی جی تو وہاں سے ہم لوگ آگئے تھے یہ والا جو پھر مجھے تھونا فیس واش یہ والا پھر مجھے ملا تھا یہ وہ والا نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا لیکن یہ آکے پھر میں نے کہا چلے ابھی کچھ لے لیتی ہوں وہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سامنے جو سورج تھا نا وہ غروب ہو رہا تھا اور اتنا خوبصورت سامنے سے لگ رہا تھا تو بس یہی زندگی ہے ہم لوگوں کی تو انسان صبح سے شام ہو جاتی ہے بھاگتا رہتا ہے اپنے کاموں کے لیے اپنے چیزوں کے لیے تو اسی طرح پھر تھا کہار کے شام ہو جاتی ہے اور صبح پھر نہیں ایک صبح کا انتظار کرتا ہے اور شکر ہے اس کی ذات کا کہ صبح اچھی سے اچھی صبح اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرے اور سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہے تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائی کی ہوگی اچھا لگا ہوگا مختلف چیزیں دیکھی مختلف آر ہیرز میں ہی میں گئی سب کچھ آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا تو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اس وقت تا کے لیے مجھے اجازے دیجئے اوکے بائے اللہ حافظ